اسلام علیکم پیارے بچوں زائکینٹیوس میں آج میسیز رانہ منور کچھ نیا کرنے والی ہیں جس کا آپ کو بہت انتظار تھا تو بچوں لمبے اور مضبوط بال کسے نہیں چاہیے ہوتے ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بال لمبے ہوں تو اس سے آپ کے بال مضبوط لمبے گھنے چمکدار اور ملائم ریشمی رہیں گے یہ تیل لگائیں گے تو بال لمبے گھنے مضبوط تو ہوں گے اگر کسی کے بال زیادہ راف ہیں تو وہ ایویون کیپسل یعنی وٹامن ای کا کیپسل ایک ڈال کے جتنا تیل آپ کو چاہیے اتنا ڈال کے لگا لیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں تقریبا آئل بنانے کے لئے ہم نے وان کے جی یہ جو ہے آئلی ہے سرسوں کا تو جو چیزیں باقی چاہیے وہ تقریبا ہمارے کچن میں مجود ہوتی ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے ایک آت بزار سے لانی پڑے گی آپ کو وہ میں بتا دوں گے آپ کو کہاں سے ملتی ہے کیسے ہے کیسے ڈال لی ہیں تو ایک وان کے جی جو تیل ہے سرسوں کا اس میں ڈالے گا یہ میں نے میتھی دانے کو یہ دیکھیں ایسے پیس لی ہے گرائنڈر میں یہ تین چمچ ہے اس طرح میتھی دانا ہوتا ہے جو کھانوں میں استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں اچاروں میں استعمال کرتے ہیں بڑے کام کی چیز ہے اور آملہ پورڈر آملے کا اچار بھی ہم بناتے ہیں آملے کا مربع بھی بنتا ہے یہ وہ آملے کا پورڈر ہے آسانی سے بزار سے مل جاتا ہے اگر نہ ملے تو آپ آملے لے کے ان کو سکھا کے پیس سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ بریق نہیں ہے یہ تین چمچ یہ ہے اور تین چمچ یہ میتھی کے دانے جو میں نے گرائنڈ کر لیے ہیں تو بنانا شروع کرتے ہیں ایک چیز اور ڈھلے گی جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے تو لوہے کی کڑائی بھی بنائیں گے یہ میں نے لوہے کی کڑائی لیا ہے اس سے تلہ کافی موٹ ہے اس میں ہم بنائیں گے اور تاکہ ہمیں اس سے لوہے کی کڑائی بھی بنانے سے بھی بہت فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوکوان کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے لام ڈالتے ہیں جی کڑائی میں آپ کام بنانا چاہیں تو پانٹی سے ساپ سے آپ کام کر سکتے ہیں کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں ہمارے کے ارمین لیڈیز زیادہ ہیں تو اس کے میں ایک تفائی مینکن کو بنا در آ دوں ہم یہی تیر جو ہے یوز کرتے ہیں اور سب بچیوں کے بال جو ہیں نبیلنبے ہیں یہ میں آپ کو اینڈ پر سب کو جکھاؤں گی شروع میں ہم تھوڑا ایسا فلیم ہائی کریں گے یہ جب تھوڑا گرم ہو جاتا ہے تو ہم نے سلو فلیم پر بران ہے ہائی فلیم پر بلکل نہیں سلو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے یہ میتھی دانہ ڈال دیں گے پیسا ہوا یہ دیکھیں یہ ڈال گیا آملا پودر یہ تھوڑا سا پکنے کے بعد ایک چیز اور ڈال لیں گے یہ جو ہم نے میتھی دانے کو ہلکی ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو سلو فلیم پر پکانا ہے ہم بنا رہے ہیں اس کو سرسوں کے آئل میں آپ کوکونٹ آئل میں بنا سکتے ہیں یا دونوں ففٹی ففٹی ڈال سکتے ہیں ہاف کے جی کوکونٹ آئل اور ہاف کے جی آپ سرسوں کا آئل جو ہے یوز کا یہ ازمایہ وان اس کا بہت اچھا ہے بہت زیادہ لوگوں کے کمنٹ بھی آ رہے تھے اور لوگ مجھے پوچھ بھی رہے تھے کہ آپ آئل جو بنا کے گھر میں لگاتے ہیں بچوں کو بچیوں کے بعد بڑے لمبے ہیں تو پلیس ہمیں بھی بتائیں تو یہ میں آج آپ کے ساتھ جو ہے اس کا شیئر کر رہی ہوں یہ جو میتھی دھانا میں نے پیس کے ڈالا ہے اس کے بہت ہی فائدے ہیں بال چمک دار ہوں گے آپ کے اور بھاری بھی ہوں گے مضبوط بھی ہوں گے اور جو ہم نے عاملہ ڈالا ہے عاملہ پوڈر جو ڈالا ہے اس میں عاملہ جو ہے یہ بالوں کو کالا کرتا ہے عاملہ بہت ہی مفید چیز ہے بزار سے بھی اس کا پوڈر مل جاتا ہے نہ ملے تو آپ پوڈر بنا لیں گھر میں بریک بریک کٹ کے آپ تو پھر اس کھا دیں پھر سوٹ جائے گا جلدی میتھی تھا نا تھوڑا سا آپ گرم کار کے تھوڑا سا اس کو روست کار کے ہلکا سا تو آپ پیس سکتے ہیں پوڈر رام سے بن جاتا ہے تیسری جو چیز ہے وہ اب ہم ڈالیں گے میندی کے پتے جو اینٹی فنگس ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں نے گھر میں پودا ہو گیا ہے اب ان کو دونے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بارش کے بعد دھولے ہوئے پتے ہیں یہ دیکھیں جی میندی کے پتے یہ ہم نے ایک پیالی ڈالے ہیں یہ اینٹی فنگس ہوتے ہیں بالوں کو آپ کے چمکدار کریں گے اور بالوں کو مضبوط بنائیں اگر آپ کے گھر میں پودا نہیں ہے یا آپ کو نرسری سے بھی نہیں ملتا یہ میندی کا پودا تا بزار سے پتے لیں وہ یوز کریں پنساس طور سے ایزی لی مل جاتے ہیں پتے میندی کے آپ کے بال بڑے شائن کریں گے اور کوئی چیز آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی آئل لگائیں اور کم کم آپ کے سر میں یہ آئل جو ہے تین چار گھنٹے رہنا چاہیے زیادہ زیادہ آپ کو ایک دو دن بھی رکھ سکتے ہیں ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تیز آنچ بلکل نہیں کرنا پتے بزار سے ملتے ہیں ڈرائے ہوئے ہوئے پنساس طور سے وہ ڈرائے پتے لے لیں آپ وہ یوز کر لیں میندی ہرگز نہ یوز کیجئے گا جو میندی ہے اس میں کلر ملایا ہوتا ہے کیمیکل ہوتے ہیں اگر آپ کو اچھی میندی ہے آپ کو یقین ہے کہ کیمیکل اس میں نہیں ہوگا کلر نہیں ہوگا تو وہ آپ دو چمچیں یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آئل ہمارا کالا کالا یعنی کہ براؤنش ہو گیا پتے بیس میں جال گئے ہیں ہلکی آنچ دیکھیں کتنی ہیں بلکل آنچ ہلکی تھی بلکل ہلکی کرنا سے ہو رہی بجی گئی ہے باندھی کرنی تھی ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو آئل کو بنا دیں اب ہم اس کو دو دن کے لیے ڈام کے کور کر کے رکھ دیں گے اگر آپ پروسس میں بتاؤں گی آپ کو دو دن بعد اب میں اس کو تھوڑا سا کور کر دیں تھوڑا ایک سائیڈ سے رہن دیتی تاکہ چھنڈا جلدی ہو جائے دو دن تاکہ ایسی رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو دن کے بعد دیکھیں آئل ہم دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ دیکھیں شاندار یہ جتنا کالا ہو یعنی کہ برونش ہو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے یہ بہت امیزنگ تیل ہے یہ آملہ پورڈر مہدی کے پتے اور یہ جو تھا میتھی جانے کا پورڈر مل کے کیا کمال کرے گا اور وہ بھی لوہے کی کلائی میں شاندار یہ تیل جو ہے ریڈی ہو گیا ہے یہ ہم اب چھان کے ہم ڈال لیں گے کسی چیز میں زیادہ تیل ہے تو میں یہ ایک جاگ میں فیلحال ڈالوں گی اس کو اس جاگ میں ڈال لوں گی پھر میں بوتنوں کو ان میں بال لوں گی ایسے ان میں بال لوں گی میں کپڑے سے اس کو اچھان لوں گی کوئی کپڑا لے کے ایسے اس پر کپڑا ڈال کے پھر میں ایسے کر کے اس میں چلنی رکھ دیتا ہوں یہ تاکہ وزن سے کپڑا نیچے بھی نہ جائے اور گرے نہ چلنی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس پھلا بڑھتا ہے پھر خطرہ تو نہیں گرنے کا اس طرح میں رکھ گرے نہ ضائع نہ چاہے اور آپ کو نظر بھی آتا رہے اس میں پھون کے ڈال لیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں یہ فائدہ ہوگا ہے کہ یہ زیادہ جو موٹا موٹا ہے اس کا سارا اس میں رہ گیا ہے چلنی میں اور یہ بری بری اس میں ہوگا امیسنگ تیل ہے یہ دیکھیں جب بھی آپ نے اس کو لگانا ہے تو گلافز پہن کے لگانا ہے یہ لوہے کی کڑائی میں اور یہ عاملہ پاورڈر مہنشاللہ مہندی کے پتے اور میتھی دانے کے پتے کیا کمال کر دیں جن کے بال پہلے ہی وائٹ ہیں یہ کالے بالوں کو کالا کرے گئی لیکن جو وائٹ بال ہیں آپ کے ڈائی کرتے ہیں آپ تو وہ یہ ان کو بھی کالا کر دے گا مہنشاللہ چمکدار اور گنا ہفتے میں آپ یہ ٹو ٹائم شروع میں ضرور لگائیں جب سٹرونگ ہو جائیں موٹے ہو جائیں شاندار چمکدار ہو جائیں پھر آپ بے شک ہفتے میں ایک دفع لگائیں اور کم اس کم بھی یہ بالوں میں تین چار گھنٹے رہنے چاہیے تو آپ کوشش کریں سیٹرڈے کو آپ لگائیں سنڈے کو آگے چھٹی ہوتی ہے نائٹ میں لگا لیں اپنے پلوں کے اوپر کوئی کپڑا رکھ لیں اور آرام سے جو ہے پورا رات پورا دن دوسرے دن جو ہے وہ آپ جا کے اس کو واش کریں اپنے بادوں کو اتنا شاندار اتنا امیزنگ تیل ہے سارے لوگ کہتے تھے یہ میری پوتیوں کے بال ماشاءاللہ بہوں کے بال تو ایک پوتی گھر میں ہیں اس کے میں بال آپ کو دکھاتی ہوں بڑے لمبے ہوں گے ہیں اس کے ابھی چھوٹی سی عمر میں اب میں اس میں شفٹ کروں گی ایسے والی بوتوں میں تو تیل ہمارا جو ہے ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں موز میں نے آپ سے بولا تھا میں دکھاؤں گی بال یہ دیکھیں میری پوتی کے بال ماشاءاللہ اتنے طرح لمبے گنے کار اسچا یہی تیل یوز کرتے ہیں سارے میری پوتیوں کے بال لمبے ہیں ماشاءاللہ اور وہ کچھ ٹوشن گئی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ گیارہ سال کی بچی ہے چھتی کلاس میں پڑھ رہی ہے جس کے بال اس کی والدہ کے بال بھی سارے اتر گئے تھے یہ تیل میں نے بنا کے دیا ہے تو بال ماشاءاللہ کرنی ہے سارے محلے والے مجھ سے جے کہتے تیل بنا کے دیں جی میں پھر ان کو بھی دے رہیتی ہوں ہے نا کیسا اچھلت ہے ہاں جی بس ایک بات اور اگر آپ کے بال روکے ہیں یعنی کہ ڈرائے ہیں زیادہ تو آپ جب پی لگائیں ایک کیپسل جو ہے ایویون کیپسل یعنی کہ وٹامین ای کے ایویون کیپسل آپ ایک ڈال کے جتنا آپ نے اگر پتلے ہیں تو تھوڑا سا لیں آئل اگر بھاری ہیں تو اس حساب سے جتنا آپ کو لگتا ہے اس حساب سے آپ ایویون کیپسل جو ہے یہ ڈال کے یہ دیکھیں پھر لگائیں ایسے کر لیں پھر آپ بالوں میں لگائیں بہت ہی فائدہ دے گا آپ کو اس طرح سے آپ آپ کو انشاءاللہ فاقہ ہوگا فائدہ ہوگا بہت ہی فائدہ ہوگا ایمیزنگ بال آپ کے ہو جائیں گے آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور فائدہ بھی دے گی انشاءاللہ اگر میری ویڈیو آپ کو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں فیملی اور فینس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں پر اسے فائدہ ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مرک بھولئے گا اللہ حافظ